موسیقی 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 یہ تھے ایک ایک کپ دو کپ ہو چکے تھے ٹوٹل یہ دال تھی پانچ سو گرام تو ان کو میں نے بھگو دیا تھا تقریبا ہاور کیلئے میں نے ان کو بھگویا تھا اور دوسری طرف میں نے بھگوئی تھی چنین کی دال تھی اور کچھ مرچیں تھی بس یہ سمپل چیزیوں گھر میں ہوتی ہیں بس اسی سے میں نے آج کا مینیو ڈیسائٹ کیا تھا اور سب چیزیں بنانی تھی یہاں پر میں نے رکھ دیا تھا چولے پر پانی اور اس میں میں نے شامل کی تھی دال دال کو میں سب سے پہلے مسالہ شامل کر کے پکنے کے لئے رکھ دوں گی اس میں میں نے شامل کیا تھا نمک اور اس کے بعد میں نے شامل کی تھی حلدی حلدی میں نے صرف کلر کیلئے شامل کی تھی اس سے کلر بہت اچھا بنتا ہے نا اور ٹیسٹ بھی بہت اچھا آتا ہے اور پھر میں نے اس میں کٹاوہ لیسن شامل کیا تھا ایک چمچ اور اس کو مکس کر کے چھوڑ دیا تھا پکنے کے لئے تقریبا اس کو میں نے ایک گھنٹہ پکایا تھا ساتھ ساتھ یہ پکتی رہتی ہے اور ساتھ ساتھ آپ دوسرے کام کرتے رہیں اس کو کور کر کے آپ نے کک کرنا ہے ڈال کو مکس کرنے کے بعد میں نے دوسرے چولے پر رکھ دیا تھا اور اس چولے پر میں نے پانی رکھا تھا اور اس میں جو میں نے پہلے چنی کی ڈال بھی گوئی تھی شامی کباب کے لیے وہ میں نے شامل کر دی تھی اس میں بہت زیادہ پانی شامل نہیں کرنا اتنا ہی شامل کرنا ہے جو ڈرائے ہو جائے اور ایک میرے پاس پیچ تھا بانلس چکن کا تقریبا یہ بھی دھائی سو گرام چکن تھی میرے پاس وائٹ رائز اور ڈال ویسے نہیں اچھے لگتے جب تک ان کے ساتھ سائٹ ڈیشن نہ ہو سائٹ ڈیشن ہوں تو بہت مزہ کرتی ہیں یہ چیزیں اور پھر میں نے اس میں شامل کی تھا گرم مسالہ گرم مسالے میں میں نے سارے چیزیں شامل نہیں کی تھی جو بس میرے گھر والے پسند کرتے ہیں وہی چیزیں شامل کی تھی میں نے اس میں زیرہ کالی مرچیں اور ایک بڑی علاچی شامل کی تھی اور پھر میں نے اس میں چار سے پانچ لسن کے جوے شامل کیے تھے پورے ثابت شامل کرنے ہیں اور اگر آپ کے پاس لال گول والی مرچیں موٹی وہ بھی شامل کر سکتے ہیں اور میں نے یہاں پر صرف اس میں ریڈ چلی فیکس شامل کی تھی تین چمچ اگر یہ مجھے کم لگے گی تو پھر جب میں مسالہ بناؤں گی تو اس میں میں اور شامل کر دوں گی اور ایک چمچ میں نے حلدی شامل کی تھی نمک میں نے اس لیے کم شامل کیا تھا کیونکہ یہ پکنے کے بعد نا تو تیز ہو جاتا ہے اس لیے میں نے تھوڑا سا شامل کیا ہے اگر یہ مجھے کم لگے گا تو پھر میں اور شامل کر دوں گی دوسری طرف میں ساتھ ساتھ ڈال کو بھی دیکھ رہی تھی یہاں میں نے چکن کا پورا پیس ڈالا تھا وہ خود گل رہی تھی اور پیسز اس کے چھوٹے ہو رہے تھے نا پورا پیس ڈالنے سے بہت اچھے والے رشدار کباب بنتے ہیں پھر زہر کا ٹائم ہو چکا تھا میں چلی گئ تھی نماز پڑھنے کے لیے یہاں پر میں نے کپڑے وغیرہ چینج کی اور زہر کی نماز ادا کی آج ہمارا کھانا بہت لیٹ ہو چکا تھا تو ابو بھی نماز پڑھ کے آ چکے تھے اسی لیے بس میں نے جلدی جلدی نماز ادا کی اور پھر دوبارہ میں کچن میں آئی جب تک میری ڈال بھی رڈی ہو چکی تھی اور جو میں نے کبابوں کے لیے مسالہ رکھا تھا اس میں سے بھی پانی ڈرائی ہو چکا تھا بس اب اس کو تھوڑا سا میں پکانے کے بعد نیچے اتار دوں گی اور اب میں بنا رہی تھی مرچوں کے لیے مسالہ یہاں پر صرف میں نے لیا تھا 2800 گرام دہی لیا تھا ایک کپ دہی جو میرے پاس ریڈ والا کپ ہے نا اسی سے میں شامل کرتی ہوں اور اس میں میں نے بھونا ہوا زیرہ شامل کیا تھا ابھی میں نے اس کو بھونا تھا اور اس کو ہاتھ سے تھوڑا مسال لیا تھا اور صرف نمک شامل کیا تھا ہاری مرچوں میں میں نے لیمون اور چاٹ مسالہ کی فلیل کی تھی تو یہ بہت مزے کی بنتی ہیں اس طرح کھٹی کھٹی اور وائٹ رائز اور دال کے ساتھ تو بہت ا رکھتی ہیں نا یہ اور پھر میں نے تین سے مچ آئل لیا تھا اور اس میں یہ مرچیں میں نے فرائی کر لی تھی اوپر سے کور کر کے اس کو کوک کریں تو یہ بہت اچھی بنتی ہیں اس طرح یہ تھوڑی سوفٹ بنتی ہیں نا اور کھانے میں بھی بہت مزے کی تھی آج کا جو لنچ مینیو ہے یہ بجٹ فرینڈلی ہے اس میں باہر سے میں نے بہت کم کچھ چیزیں مانگوای تھی تقریباً سب چیزیں گھر میں تھی چکن بھی فریج میں پہلے سے پڑا ہوا تھا اور یہ جو آری مرچیں ہیں یہ بھی ابو لے کر آج جاتے ہیں جب سمان وغیرہ بہر سے لے کر آتے ہیں اسی کے ساتھ لے کر آئے تھے اگر آپ کے پاس سکن نہیں ہے تو آپ اس کے ساتھ آلو والے کباب بنا کر کھائیں گے نا تو وہ بھی بہت مزے کے لگتے ہیں بہت ٹیسٹی لگتے ہیں انشاءاللہ اس کی ریسپی پہ میں کبھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی شامی کباب کا مسالہ ریڈی ہو چکا تھا میں نے اس میں چیک کیا تھا تو نمک تھوڑا کم تھا وہ شامل کیا تھا میں نے اور تھوڑی سی میں نے اس میں لال کو ٹی وی میرچ شامل کی تھی مجھے کم لگ رہی تھی نا میری سسٹر کہہ رہی تھی کہ آپ مشین نکالو اور اس میں اچھے سے اس کو نا مکس کر لیو تو ٹائم بھی نہیں ہے میں نے کہا نہیں اسی پتیلے میں میں نے لے کر ایک گلاس لے کر تو اس کو اچھے سے اس میں پیس لیا تھا نا گلاس کا جو بیک سائیڈ ہوتا ہے اس سے پیس لے بہت اچھا پیسہ ہے اور اتنا ٹائم بھی نہیں لگتا جلدی جلدی ہو جاتا ہے اور پھر میں نے اس میں تقریباً تین چمچ شامل کیے تھے بیسن کے چمچ بھی مجھے اس وقت مل مل رہی نہیں تھی جلدی میں تو بس میں نے ڈھکن سے اس کو شامل کر دیا اور اچھے سے مکس کر دیا تھے مکس کرنے کے بعد میں نے ابھی صرف اس کے بارہ کباب بنائے تھے اور جو بس کہتا تھا مسالہ اس کو میں نے فریزر کر دیا تھا اور نیکس ٹائم اس کو بنانے کے لیے رکھ دیا تھا کباب کی ٹکییں بناتے وقت ہاتھوں پہ تھوڑا آئل لگا لیں تو بہت اچھے بنتے ہیں اگر نہیں بھی لگائیں گے تو صحیح بن جائیں گے بس میں نے لگا لیا تھا کہ تھوڑا جلدی بن جائے ٹائم بھی نہیں تھا تو دوسری طرف ہمارے رائس بھی بائل ہو چکے تھے اور ابھی ہم نے لگانا تھا دال کو تڑکا اور کباب فرائی کرنے تھے ان دنوں میں ہمارے گھر میں مہمان بھی بہت زیادہ آتے ہیں یہ کام کرنے کے دوران بھی ایک دو دفعہ مہمان آئے تھے پھ کوئی نا کوئی آز آتا ہے نا تو میرے کزن کی ڈیتھ ہوئی ہے اس کے لیے لوگ فاتحہ کرنے کے لیے آتے ہیں یہاں پر میں نے ایک انڈہ توڑ کے اس کو اچھے سے پھینٹ لیے تھا آپ اگر چاہیں تو اس انڈے کو یہ جو کباب کا مسائلہ اس میں بھی شامل کر سکتے ہیں میں کبھی کباب کے مسائلہ میں بھی شامل کر دیتی ہوں اور کبھی بس اس میں ٹپ کر کے بھی بنا لیتی ہوں تو بس آپ جس طریقے سے بنائیں یہ ٹھیک بنیں گے میں مختلف مختلف طریقے ٹرائے کرتی رہت ہوں یہاں پر جو مرچوں کے لیے مسائلہ بنایا تھا میں نے اس میں جو مرچیں فرائی کی تھی وہ سارے شامل کر دی تھی اور ان کو مکس کر کے اچھے سے رکھ دیا تھا یہ دہی والی مرچیں بہت مزے کی بنتی ہیں آپ ان کو رائس کے ساتھ کھائیں اور اچھی لگتی ہیں اور اگر آپ اس کو روٹی کے ساتھ کھائیں گے تو اور بھی اچھی لگتی ہیں یہ ضرور ٹرائی کیجئے گا اور میرے ساتھ شیئر کیجئے گا کہ آپ سے کیسی بنی تھی یہ بہت جلتی بنتی ہے نا اس کی یہ خاص بات ہے کہ آپ اس کو د دس منٹ میں بنا سکتے ہیں زیادہ ٹائم بھی نہیں لگتا جہاں پر تیاری ہو رہی تھی دال کے لیے تڑکے کی یہاں پر ایک پیاس لیا تھا میڈیم اس کو بارک چاپ کر لیا تھا اور آئل شامل کیا تھا اس میں پیاس کو براون نہیں کرنا بس تھوڑا سا اس کا کلر چینج ہونے تک کو کرنا ہے اور پھر اس میں ہم لوگ شامل کر دیں گے لہسن لہسن کو بھی ہم لوگوں نے پیسا نہیں تھا بس موٹا موٹا کاٹ لیا تھا تا کہ نظر آئینا اور پھر اس میں شامل کیا تھا ایک چمچ زیرہ اور ان تینوں چیزوں کو اچھے سے بھون لیا تھا اور پھر اس میں شامل کیا تھے میں نے تین چماتر تھے کاٹ کے اور ایک بڑی والی مرس تھی اس کو کاٹ کے شامل کیا تھا اس کے خوش پر بہت اچھی ہوتی ہے اور پھر اس میں میں نے شامل کیا تھا دو چمچ حلدی ہالدی بھی اپنو ٹیسٹ کے اکارڈنگ شامل کریں جتنا کلر آپ کو چاہیے اور پھر میں نے شامل کیا تھے یہاں پر دو چمس لال مرسکا پاورڈر تقریباً سب چیزیں میں نے یہاں پر دو دو چمس شامل کی تھی دو چمس دھنیا پاورڈر شامل کیا تھا اور لاست میں دو چمس میں نے اس میں نمک شامل کیا تھا سارة مسائلہ شامل کرنے کے بعد میں نے اس کو اچھی سے بھون لیا تھا اور پھر اس میں میں نے ہاف کپ پانی شامل کر کے یہ تمام سالے گل جانے تک اس کو پکایا تھا اور پھر میں نے اس کو دوسرے چولے پر رکھ دیا تھا تاکہ اس چولے پر میں کباب بنا سکوں میں نے جو آج کباب بنائے تھے ان کو میں نے شیلو پرائے کیا تھا اور ان میں مسالہ بھی تھوڑا کم رکھا تھا کیونکہ ہمارے گھر میں زیادہ مسالے والے پسند نہیں کرتے ہاں اگر آپ چاہیں تو شامی کبابوں میں لوگ پیاس بھی ڈالتے ہیں تو کبھی کباب میں ڈال لیتی ہوں لیکن کبھی نہیں بھی ڈالتی تو بس آج میں نے ایسے سمپل والے بنائے تھے تو سب کو بہت پسند آئے تھے آپ اس طریقے سے بنا کے ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا تو یہاں پر میں نے ڈال کو بھگار لگا دیا تھا اب اچھا اس کا تڑکہ بن چکا تھا وہ میں نے ڈال کے اوپر لگا دیا تھا بہت مزے کی ڈال بنی تھی نا اور یہاں پر دوبارہ میں نے کچھ کباب رہ گئے تھے ان کو فرائے کر لیا تھا اور اس کے بعد دسترخان پر سارا کھانا لگا دیا تھا کیونکہ بہت لیٹ ہو گئے تھے پہلے بھی وائٹ آئیس بھی بنائے تھے بہت مزے کے بنے تھے اور ڈال تھی کباب تھی اور اچھا اب بھی رکھی تھی ساتھ میں جس کو چاہیے ہوگی وہ لے لے گا اور دہی والی مرچے تھی وہ بھی بہت پسند رہی تھی سب کو اور ساتھ میں سیلڈ بنایا تھا شاید پہلے ہی کسی نے کھا لیا تھا سیلڈ تو بہت مزے کی ہر چیز بنی تھی اب سب کھانا کھانا شروع ہو چکے تھے کیونکہ سب کو بھوک لگ رہی تھی ہمارے گھر میں ہاتھ سے کھانا زیادہ پسند کیا جاتا ہے میں شمج سے کھاتی ہوں اور ابو بھی شمج سے کھاتے ہیں اور تقریبا سب ہاتھ سے کھاتے ہیں کھانا کھانے کے بعد میں کچن میں آگئی اور شامی کباب کا کچھ مسالہ بچا ہوا تھا تو اس کو میں نے سٹور کر لیا کیونکہ بھائی نے کہا تھا مجھے شام کو بنا کے دینا اس نے بھی کھانا نہیں کھایا تھا وہ آفیس سے کھا کر آیا تھا اور کچن میں بہت گند بناوا تھا سارے برطن گندے تھے اور ساتھ ہی میں نے چائے بھی رکھ دی تھی کیونکہ ہمارے گھر میں کھانے کے فوراں بعد چائے پیتے ہیں سب کو چائے بہت اچھی لگتی ہے اور ہے بھی سردی ہے تو دل بھی کرتا ہے چائے پینے کا اسی لئے جیسے ہی ہم لوگ کھانا کھاتے ہیں تو ساتھ میں چائے بھی بنا دیتے ہیں چائے پینے کے بعد میں نے سارا کچن کلین کر دیا اگر آپ کو میرا آج کا ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر آپ کو میرا آج کا ویڈیو پسند آیا ہے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور پیارے پیارے کمٹ کریں ملتے ہیں آپ کے ساتھ ایک نیکس ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ